اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جپان کی ویزی کے بارے میں تفصیلات ملیں گی جپان کا ویزا پاکستان سے اپلائی کریں بالکل فری ویزا اس وقت جپان ایم بیسی پاکستانیو کے لیے دے رہی ہے تو سکسیس ریٹ بہت ہی اچھا ہے اور فری میں ویزیٹ ویزا کے لیے ٹوریزم کے لیے ویڈاؤٹ انی چارجز اس وقت جپان ایم بیسی ایشو کر رہی ہے ابھی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی فرتر ڈیٹیل ہے اپلیکیشن وغیرہ وہ دیکھیں گے دیکھیں یہ دو پیج کی ایک سیمپل اپلیکیشن ہے یہ آپ نے صرف فیل کرنی ہے یہاں تک سائن کرنا آپ نے اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن پرنٹ نکال لینا ہے اور اس کو آپ نے سمیٹ کر دینا ہے واقعی ریکوائرمنٹس دیکھیں آپ نے اریجنل پاسپورٹ اور وال پاسپورٹ یہ بھی آپ نے جامع کروانے اپلیکیشن کے ساتھ اور دو بلینک پیج باقی رہتے ہوں اور سکس منت کی ویلیڈیٹی ہو پاسپورٹ سائز آپ کے فوٹو ہو یہ تھٹی بائی فورٹی فائیف ایمی کلر فوٹو گراف ریسنٹلی آپ نے بنوائے ہوں فریش فوٹو چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین مینے سے اولڈر فوٹوز نہیں چلیں گے اور پین وغیرہ ان کے ساتھ نہ لگی ہو اور یہ فوٹوز کسی اور فیزا پرپس کے لئے اٹیچ نہ کیے گئے ہوں کسی اور اپلیکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی تقریباً آڈلاک کی بینک سٹیٹمنٹ ہے سیل ہونی چاہیے سائن ہونی چاہیے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی اور سیلری سیپ تھری منت کی سیلری سیپ آپ نے لگانی ساتھ اور انکم ٹیکس کے تھری ایئرز کے ٹیکس ریٹرنز آپ نے فائل کیے تھے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یا اگر کوئی ٹیکس اگزمچن سٹیٹکیٹ ہے تو وہ آپ نے ساتھ میں سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کوئی کمپنی میں کام کرتے تو وہ لیٹر آپ نے سمیٹ کرنا ساتھ اس کے ساتھ آپ نے ایک اپلیکیشن لیٹر بھی اٹیچ کرنا ہے اپلیکیشن لیٹر میں آپ کو اوپر سکرول کرتے ہیں وزٹ پلین آپ نے سمیٹ کرنا جو وہ یہ آپ نے اس طرح کا ایک سیمپل وزٹ ٹین آپ نے بنانا ہے جس میں آپ نے number of weeks travel date start date اور end date یہ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے کون کون سی places پر آپ وزٹ کریں گے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی چوائز سے یہ چینج کر سکتے ہیں آپ نے اپنا پروفیشن بتانا پھر آپ نے company name city بتانی ہے اور employment letter آپ نے 7 attach کرنا ہے salary bank statement آپ نے attach کرنی اور آپ نے passport اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے round trip کی flights کی patternary آپ نے attach کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ shoot دینی ہے کہ آپ نے اور stay نہیں کرنا visit کے دوران یہ کوئی illegal activity آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ سب کر کے آپ نے اپنا name submit کر دینا اور wait کرنا انشاءاللہ 4 سے 5 دنوں کے بعد آپ کو positive response ملے گا اچھا جی اب آپ کو time بتاتا ہوں کہ passport یا application کب تک آپ submit کر سکتے ہیں یہ time 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک اس سے پہلے آپ نے embassy پہنچنا 9 بجے سے پہلے کراچی embassy یا آپ نے japan embassy اسلامباد میں ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اور passport click کرنے کا یہ ان کا 1 گھنٹے کا time اڑھائی بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک یہ کا time ہے رمضان کی timing ذرا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ٹھیک ہے جو سندھ اور بلوچستان سے ہوں گے وہ کراچی embassy japan consulate جنرل office وہاں پر جائیں گے اور جو اسلامباد والے وہ diplomatic enclave میں ان کا office ہے ان کی اسی ہے وہاں پر جائیں گے وہاں پر آپ application submit کرنی ہے اور receive بھی وہی سے کرنی ہے documents بھی آپ کے passport وغیرہ آپ کو وہی سے return ملے گا جب visa لگ جائے گا تو یہ ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو like کریں دوسرے کے ساتھ بھی share کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ